اب عشی غلام آئے چوری کی اس نے علی کے پاس لائے گیا اب گوا کوئی نہیں ہے امیر المومنین نے کہا غلام کیا تم نے چوری کی ہے اس نے کہا جی مولا امام نے کہا دیکھ اقرار کرے گا تو سزا دے نہیں پڑے گی عاشق علی ہے کہا مولا کوئی بات نہیں سزا بھی تو آپ کے ہاتھوں سے ملے گی مجھے وہ بھی قبول ہے چوری کی ہے دین مرتبہ اقرار کیا جی میرے مولا چوری کی ہے امام نے کہا انگلیاں آگے لاؤ اور علی نے اپنی تلوار سے اس کی انگلیوں کو کٹ دیا انگلیاں ہاتھ ملے کے بازار کی طرف روانہ ہو گیا ایک منافق نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا بہترین وقت علی کے محب کو چڑھانے کا جیسے بیچارہ بازار میں جا رہا تھا کہا تو تو علی کے بڑے قصیدے پڑتا تھا تو تو علی کی باڑی تعریفیں کرتا تھا یہ کیسا تیرا مولا ہے جس کی تو مدہ کرتا ہے قصیدے پڑتا ہے اسی علی نے تیری انگلیاں کٹ لی اس نے جیسے دیکھا کہ یہ اس بات پر مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کہ علی نے تیری انگلیاں کٹی علی نے تیری انگلیاں کٹی تو علی کے قصیدے پڑتا تھا یہ چاہتا تھا کہ میں اسے اتنا ورغلاؤں کہ یہ علی کے خلاف بات کرنے لگے لیکن جتنا اس نے اسے غصہ دلایا یہ بڑے بازار میں کھڑا ہوا اور علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑنا اس نے شروع کر دی کہا میرا امام وہ ہے اس کی عدالت کا معیار یہ ہے کہ وہ جب عدالت نافذ کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ اپنا ہے یا غیر ہے جب اس نے فضائل پڑے اب یہاں اس کی دال نہیں گلی یہ دوڑا دوڑا پھر علی کے پاس گیا مولا مسجد میں بھی بیٹھے تھے کہا علی عجیب بندہ ہے تو نے انگلیاں کٹی ہے اور تیری تعریفیں کیے جا رہا ہے امام نے کہا کیا میرے قصیدیں پڑھ رہا ہے کہا علی تیرے قصیدیں پڑھ رہا ہے حبیب ابن مداہر کو بھی بھی زینب نے کہا بھئیہ حبیب غور کو بھی بھی زینب نے کہا کہ بھئیہ حبیب بادار میں جا رہا ہے نگاہ مسلم ابن اسجا پہ پڑھی مسلم کہاں جا رہے ہو کہا حبیب بودھا ہو گیا ہوں رنگ لینے جا رہا ہوں تاکہ داڑی کو لگاؤں تھوڑا جوان لگوں حبیب نے کہا کہ مسلم ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں پہ اپنی داڑی کو خون کا رنگ کرے نہ مٹنے والا رنگ جو تجھے ہمیشہ جوان کر دے مسلم کا ہاتھ پکڑا کہاں لے گئے کرولہ لے گئے یزید ابن سبایت بسرے کا رہنے والا دو بیٹے عبداللہ عبیداللہ نام یزید کام علی والے ہیں سیرت علی اصل علی ابن عبیتاللہ کربلا میں تین سے چار یزید نامی ہیں جو شہید ہوئے ہیں دو بیٹے بھی لیے خود بھی کیا سات لوگ اس نے جمع کیے اور امام حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچا اور جب مولا کے پاس آئے توبہ کر کے امام حسین نے کہا بھئیہ ہر سیدہ زینب نے کہا بھئیہ ہر اب سنن اس غلام کا واقعہ جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ پہ رکھے امام علی نے حسن کو کہا کہ بیٹا حسن ہاتھی امک الاسود حسن اپنے چچا کو لے کر آ جس کی انگلیاں علی نے کٹی ہیں جب یہ کردار امیر الگناہ کیا تھا نا مقر تھا سزا ملی پھر بھی علی کے دامن کو نجاشی کی طرح نہیں چھوڑا امام نے کہا ہاتھی امک الاسود اپنے چچا کو لے کر آ اب یہ بیچ بازار میں رو رہا ہے لوگ اس کا مزاق کڑا رہے ہیں کہ علی نے انگلیاں کٹی ہیں عجیب اندہ ہے پھر بھی علی کی فضیلت پڑھ رہا ہے امام حسن گئے بڑے پیار سے اس کو مسجد میں لے کر آئے امام نے فرموی حق میں کیا سن رہا ہوں میں نے تیری انگلیاں کٹی پھر بھی تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے ایسا کیا ہے کہنے لگا مولا واللہ قد خالت حبکا لحمی ودمی خدا کی قسم اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی فضائل پڑھوں گا کیونکہ تیری محبت میرے خون میں اور گوش میں ملی ہوئی ہے مولا یہ تو نہیں کہ آپ مجھے سزا دے میں دامن علی کو چھوڑ دوں اس وقت علی نے اس کے چہرے کو بوسا دے کر کہا کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ کہ انگلیاں ذرا آگے تو لا آگے لا آب دہن سے ہاتھ انگلیوں پہ پھیرا ہاتھ پھر ویسا ہی تھا جیسے پہلے اس کا موجود تھا اسی طرح ترمیم کریں گے اہل و بیت میدان برزخ میں اپنے چانے والوں کی غطائے ہیں غلطیاں ہیں یا سزا کا ازالہ دنیا میں کر یا عالم برزخ میں سزا کا ازالہ ہوگا تو پہلی چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو مصر ہو دوسری چیز اسے کبھی معاف نہ کرنا جو حدود پروردگار عالم کو کیا کرے پامال کرے سلوات پڑے محمد و آل محمد